نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی آج کیا پڑھا آپ لوگوں نے آج آپ نے پڑھا منافقین کی کوالٹیز کے بارے میں اور یہ آپ نے غور کیا کہ سارے کا تعلق پیچھے کس سے ڈڑتا جا کے صورت فاتح سے اور الحمدللہ سے ایک سنٹرل پوائنٹ ہے جس سے یہ پوری آیتیں آگے تک کی جڑی ہوئی ہیں یہ کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے اور کس کو نہیں دیتی بسکلی یہ قرآن پاک کا پریفیس ہے مقدمہ ہے اور شروع کی ساری آیات بظاہر دیکھنے میں الگ الگ لگتی ہیں لیکن ساری اس بات سے جڑی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے راستہ کس کو ملتا ہے ابھی آپ آخر میں سن رہے تھے نا یعنی پھر ٹوٹلی ان کو ہدایت کا کوئی راستہ نہ ملتا لیکن ابھی کچھ چانس ہے کہ اگر یہ اپنی منافقت چھوڑ دیں تو یہ بھی سیدھے رستے پر آ سکتے ہیں اصل میں یہ جواب ہے سورت فاتح کے اس دعا کا اہدن السراط المستقیم کا کہ اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ کس کس کو سیدھا راستہ ملے گا حدل للمتقین بتایا پھر اس کے بعد کفار کا بتایا کہ ان کے تو دل سخت ہو چکے ہیں ان پر مہرے لگ چکی ہیں ان کو کیسے ملے گا پھر منافقین کا بتایا منافقین کی دو قسمیں بتائیں ایک قسم ایسی ہے کہ جس کو ہدایت نہیں ملتی اور ایک قسم ایسی ہے کہ جن کے پاس چانس ہے اللہ چاہتا تو وہ چانس ختم کر دیتا لیکن ابھی ہے اس لئے وہ لوگ جو عملی منافقت کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کے راستے سے دور ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی ان چیزوں کو ختم کر کے ہدایت کی طرف آ جائیں جیسے ہر ٹیسٹ کے لیے ایک سیلیبس ہوتا ہے تو ہماری زندگی کے اس ٹیسٹ کے لیے یہی ہمارا سیلیبس ہے اس کے مطابق قیامت کے دن ہمارے عامال کو ایوالیویٹ کیا جائے گا کون اس پر پورا اترتا ہے اور کون نہیں آج ہم ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھیں گے پر اس پر گفتگو ہوگی پروفیسر پال ڈراک نائنٹین ہنڈرڈ ان ٹو میں پیدا ہوئے آکٹوبر نائنٹین ایٹی فور میں انہوں نے ایٹی ٹو یئرز کی عمر میں فلوریڈا میں وفات پائی فلوریڈا کہاں ہے امریکہ میں دنیا کے نقشہ میں فلوریڈا کو کبھی دیکھا کہ کس طرح کی شکل ہے اس کی امریکہ میں بھی ایک چونچ کی شکل میں وہ آتا ہے ایک طرف کو نکل کے وہ جدید دور میں نیوٹن اور آئنسٹائن کے بعد سب سے زیادہ ممتاز سائنسدان سمجھ جاتے ہیں ان کو نوبل پرائز اور دوسرے بہت سے اعزازات حاصل ہوئے پال ڈراک کے نام سے ان کے نام کے ساتھ انٹرم میکینیکل تھیوری منصوب ہے یہ سائنسی نظریہ ایٹم کے انتہائی چھوٹے ذرات سے بحث کرتا ہے انہوں نے سب سے پہلے انٹی میٹر کی پیشنگوئی کی جو بعد میں مزید تحقیقات سے ثابت ہو گئی چنانچہ گارڈین نومبر فورت نائنٹین ایٹی فورت میں پال ڈراک پر مضمون ایک لکھا گیا اور اس پر جو سرخی یہ ہیڈنگ تھی وہ کیا تھی پروفٹ آف ڈا انٹی یونیورس پروفٹ کا لازمی مطلب پیغمبر نہیں ہوتا لیکن جیسے پروفٹ کا ایک بہت ہی انجیوجل قسم کا کیریکٹر ہوتا ہے اسی طرح اپنے فیلڈ میں یہ شخص بھی ایک بہت ہی نادر شخص تھا پال ڈراک نے ایٹم میں پہلا انٹی پارٹیکل دریافت کیا جس کو پازیٹرون کہتے ہیں اس دریافت نے نیوکلئر فزکس میں ایک انقلاب پیدا کر دیا لوگ جب پال ڈراک سے پوچھتے کہ آپ نے تہت ایٹم مادہ کی نویت کے بارے میں یعنی انٹی ایٹم کے بارے میں آپ نے یہ جو انقلاب پیدا کیا ہے یا اتنی بڑی جو دریافت کی ہے اتنی بڑی جو آپ نے فائنڈنگ ہے تو یہ آپ نے کیسے کیا یہ ہوا کیسے تجسس ہوتا ہے نا جب آپ کسی بھی بڑے انسان کے بارے میں سنتے ہیں یا اس کے کوئی بڑے کارنامے کے بارے میں تو انسان کو ضرور اس بات کی ایک سوچ آتی ہے کہ اس نے یہ کام کیسے کر لیا وہ راز جانا جائے تو جب اس سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے سٹیڈی روم میں مطالع کے کمرے میں اس طرح فرش پر لیٹ جاتے تھے کہ ان کا پاؤں اوپر رہتا تاکہ خون ان کے دماغ کی طرف دوڑے یعنی اپنے دماغ کو زیادہ خون پہنچانے کے لیے وہ کیا کرتے اس طرح لیٹتے کہ پاؤں اونچے کر لیتے جس سے سارا خون سر کی طرف آ جاتا اب یہ تو ایک لطیفہ لگتا ہے سجوک مگر حقیقت یہ ہے کہ بڑا کام وہی شخص کرتا ہے جو اپنا سارا خون سر کی طرف لے جائے یعنی اپنے آپ کو فوکس کرے جو ایم اس نے اپنی لائف میں مطائن کیا ہے جو اس نے سوچا ہے جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے پھر اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کرے فوکس اور پوری انرجیز اس کے لیے لگائے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں تمنایں اور آرزویں اور خواہشات اور امنگیں اور ایم تو بہت بڑے بڑے ہوں ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ بڑا انسان بن جائے وہ زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کر کے جائے اور میں خیال میں یہ خیال بچپن سے ہی آنے لگتا ہے آپ میں سے کبھی کسی کو یہ خیال آیا کبھی نہیں آیا سوچتے بھی نہیں ہیں یہی تو ہماری مشکل ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں ایسی باتیں نہیں سوچتے کام کی باتیں نہیں سوچتے عقل نہیں استعمال کرتے آپ نے کبھی بچپن میں کلام اقبال پڑھا اقبال کی پوٹری پڑھی اقبال کے بارے میں پڑھا قائد عظم کے بارے میں پڑھا یہ تو ہمارے ہر سیلبس کا حصہ ہوتا ہے کبھی ان کو پڑھ کے آپ کے دل میں یہ نہیں خیال آیا کہ ہم بھی کوئی اقبال یا قائد عظم جیسا کوئی کام کرے نہیں آیا نا یہ تو مشکل ہے خیال تو آنا چاہیے کر سکے یا نہ کر سکے وہ ایک الگ بات ہے لیکن خیال آنے میں کیا کوئی قیمت ہے خیال آنے کی لیکن ہم بخل کرتے ہیں نا سوچتے ہی نہیں ہیں جب میں کچھ کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں آپ سوچتے ہی نہیں تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے ایک اور لطیفہ اسی طرح کا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنوں گے تو اس نے کہا کہ آپ جیسا بنوں گا اس نے کہا پھر تم کچھ نہیں بن سکتے اس لیے کہ جس بچے کی سوچ صرف اپنے باپ کے کام تک ہے وہ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتا اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں عام طور پر ہر باپ کیا سوچتا ہے کہ اپنے بچے کو کیا بنا دے جو وہ خود ہے اگر وہ کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ اس لیے پڑھانا چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے بزنس کو بس کسی طرح سنبھال لی جو میں اتنی مہنے سے سب کچھ کمائے یہ زائے نہ ہو جائے خود ڈاکٹر ہے تو بچوں کو بھی ہر سورے ڈاکٹر بنانا چاہے گا اور پھر ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا چاہے گا کہ اس فیملی کی سارے لوگ ڈاکٹرز ہیں میری ایک دوست نے بہت اچھی تو ان کی فیملی میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں گینیز بکا ورلڈ ریکارڈ کے لیے کمپیٹ کر رہے تھے کہ یعنی ایسے فیملی کہ سب سے زیادہ ڈاکٹرز دنیا میں ان کی فیملی میں ہوں بہرحال پھر سب لوگ کیسے ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں ہر شخص مختلف ہو سکتا ہے لیکن بہت لوگ پراؤٹ فیل کرتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں میری بیوی ہے میرے بچے ہیں میرے فلان 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 سب ہم اچھا یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹرز ہی کوئی ایسی تمنا ہے مثلا حافظ کئی لوگ اگر خود حافظ ہو گئے ہیں تب ان کا کیا دل چاہتا ہے کہ ان کے سارے بچے حافظ ہو اگر کوئی بچے حافظ نہیں بن سکا تو وہ تو بہت ہی نالائق ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حافظ بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھی ہو کیونکہ ہر شخص کا کام نہیں ہے تو ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے سامنے یا ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں کیونکہ بچپن سے ہم ماں باپ کی یا بڑوں کی نکالی شروع کرتے ہیں اور پھر اسی چکر میں گھوم کر وہیں تک جا ٹھہرتے ہیں کل ایک بچی کہنے لگی کہ میری بھانجی کو ٹیچنگ کی جاب مل گئی ہے تو والدہ یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت میری بیٹی بھی ٹیچنگ کرے وہ ٹیچنگ کرے اور ساتھ بی ایڈ کر لے اور اس سے آگے وہ نہیں سوچتے کہ اس سے آگے بھی دنیا میں کرنے کا کوئی کام ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ٹیچر بننا کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر ہم صرف کسی کی نقالی میں ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں تو وہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی اچھی مثالوں سے سیکھنا چاہیے لیکن نقالی جو ہے وہ انسان کو جسے کل بھی ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو رواجی ذہن ہوتا ہے یا صرف وہی آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جانا جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے اب اس سے آگے سوچنا چاہیے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اور بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں تو جب بھی ان کی کوئی اچھی چیز پڑھیں تو ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھی کوئی کام لے لے اور ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق دے اقبال نے شاہین کا کانسپٹ کس لیے دیا تھا وہ شاہین کو اتنا اپریشیٹ کیوں کرتا ہے کیا کوالٹی ہے شاہین کی جی اس کی پرواز بلند ہے اور کیا ہے دور اندیش ہے ویلین براڈ ہے بہت دور تک دیکھتا ہے مردار نہیں کھاتا شاہوش اور جی ہاں کسی دوسرے کے کیاوے شکار کو نہیں کھاتا اس دفعہ ابھی ریسنلی جب میں کینیا گئی ہوں تو وہاں پر ایک بہت مشہور ورلڈ فیم کا ایک پارک ہے مسائے مارا کا نیشنل پارک ہے کینیا کا تو سفاری پارک ہے بسیکلی تو اس میں یہ کہ نائنٹی کلومیٹر پر مرخالے وہ پھیلا ہوا ہے بہت بڑا پارک ہے اور بلکل نیشنل لائف ہے وائل لائف ہے وہاں پر تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں شکار کرتے ہوئے جانوروں کو یا گھومتے پھرتے ہوئے یعنی اپنی ایک نیشنل انوائرمنٹ میں دہتے ہیں پرندے بھی ہیں واقعی پورا سائیکل ہے تو وہاں پر ہم نے شیر کی ہنٹنگ دیکھی اور جس طرح شیر جو ہے وہ وہ سب سے پہلے شکار کرتا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شیر نہیں شیر نہیں شکار کرتی ہے لائنس جو ہے وہ کرتی شکار اور آپ کو یہ بھی بتا ہوگا کہ لائنس شکار کر کے خود نہیں کھاتی اس کو چھوڑ دیتی ہے پھر سب سے پہلے شیر آتا ہے وہ کھاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے شیر کہاں سے کھاتا ہے کیا کھاتا ہے یہاں سے یعنی لیور اور لنگز اور وہ جو بہت نرم حصے ہوتے ہیں یعنی یہ آگے کا حصہ وہ پورا کھا کے چلا جاتا ہے جسے ہمارے ہاں اگر جانور زبا کیا جائے سب سے کلیجی وغیرہ پکاتے ہیں یا اس طرح کے تو بالکل وہ اپنی پسند کا گوشت کھا کے پھر چھوڑ دیتا ہے اس کو اس کے بعد لائنس آتی ہے اس کے ساتھ قبض ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اور پھر وہ کھاتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر گد وغیرہ آتے ہیں وہ کچھ حصہ کھاتے ہیں جیکالز اور اور چیزیں آتی ہیں وہ کھاتی ہیں حتیٰ کہ وہ پورے کا پورا جانور جو ہوتا ہے اس کا ایک بال تک نہیں بچتا پوری یعنی اتنا بڑا پارک تھا لیکن کہیں آپ کو کوئی ہڈی کوئی بال کوئی گندگی نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے اتنے جانور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیدا کیا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک یعنی کچھ صرف گوشت کھاتے ہیں لیکن شکار شیر نہیں کرتی ہے اور اس کے بعد سائیڈ بے سائیڈ سب کا حصہ ہوتا ہے اب یہ جو جانور ہے شاہین یہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا اپنا شکار خود کرتا ہے تو اصل وہ مشکل یہ ہے کہ ہم نے کلام ایک بال بھی پڑا ایک بال کو بھی پڑا لیکن کبھی ہمیں خیال نہیں آیا کہ ہم وہ شاہین بنیں بھی تو اڑیں بھی تو اور اگر فزیکلی نہیں اڑ سکتے تو اپنی ذہن کی سوچ کے ساتھ توڑیں کبھی سوچ تو بلند ہو نگاہ بلند ہو ایک بال نے ایک شیر کہا ہوئے نا نگاہ بلند پہ آتا ہے کسی کو نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوس ہاں یہی ہے رختے سفر میرے کاروانک لیے ذرہ شیر لکھیں اور اس کا مطلب بتائیے نگاہ بلند دور تک دیکھنا بلندیوں پہ دیکھنا پستیوں کی طرف نہیں دیکھنا یعنی خواہشات اور ارادے نہیں بلکہ کیا ہو ازائم بلند ہو کچھ لوگ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے جیتے ہیں تو اسفلہ سافلین میں جا پڑتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی بلند ارادے رکھے ہو تو وہ کہیں اور پہنچتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز کیا مطلب ایسی بات کریں کہ جو دوسروں کے دل میں گھر کر جائے دوسروں کا دل جیت لے دوسروں کا دل خوش کر دے دل نواز کیسے جیسے مہمان نواز یعنی مہمان کو خوش کرنے والا نوازش ہوتے ہیں نا عطا کرنا کسی کو اور تیسری کیا چیز ہے جا پرسوز یعنی اندر ایک سوز ہو اس کے اس کی روح میں ایک تڑپ ہو وہ صرف اپنے لیے نا جیتا ہو دوسروں کے لیے جیتا ہو نرم دل بھی اور پرسوز کیا ہوتا ہے کہ سوز جلنے کو کہتے ہیں نا سوز جلنے کو کہتے ہیں یعنی وہ اندر سے جلتا ہو بہت سے لوگ جلتے ہیں اندر سے لیکن کوئی حسد میں جلتا ہے اور کوئی کسی اور چیز میں جل رہا ہے غم غصے میں جل رہا ہے جلنے کی کئی قسمیں ہیں لیکن یہ قسمیں جلتا ہے ہمدردی میں دوسروں کے اچھے کاموں کے لیے اس کے اندر ایک سوز ہے ایک تڑپ ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جان گھلا دینے والے تھے تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم کس کے لیے فکر کرتے ہیں ہمارے دل میں کس کی تڑپ ہے کچھ بھی تو نہیں یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے یعنی جس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو میرے کاروان ہوتا ہے لیڈر جس نے دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے ایسی ہی کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیں this is character building اب آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد کیا ہے دوسروں کے لیے ایک رہنمائی ہے مسلمان امت جو ہے وہ کس لیے بنائی گئی ہے لِتَقُونُ شُحَدَانِ النَّاسِ تاکہ باقی لوگوں اور انسانیت قوموں کے لیے تم کیا ہو گواہ بن جاؤ ان کے لیے رہنمائی بن جاؤ ایک بامقصد زندگی رکھنے والا امت مسلمہ تو ایک بامقصد زندگی رکھتی ہے تو اس کے لیے تو پھر یہ کوالٹیز بہت ضروری ہیں لیکن ہم کیا سوچتے ہیں بس چند وقتی فکریں پریشانیاں غم حالانکہ ہمارے زیادہ سوچنے سے کیا مسائل حل ہو جائے کرتے ہیں کچھ نہیں حل ہوتا ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے وہ اس وقت پہ ہی حل ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں گھلاتے ہیں ایسے غموں میں جو ہمیں صرف برباد کرنے والے ہیں کیوں نہ ہم اپنے آپ کو وہ غم لگائیں جو ہمیں بلندیوں پہ لے جانے والے ہیں ٹھیک ہے نا تو بات میں آپ سے یہ کر رہی تھی کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اقبال پڑھ کے کہ ہم بھی کوئی اقبال جیسے بنے ٹھیک ہے ہر شخص شاعر نہیں ہو سکتا ہر شخص سب کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ نے کوئی خاص صلاحیت آپ کو بھی دی ہوگی آپ بھی بہت کچھ کر سکتے اپنی کپیسٹی میں لیکن جب تک ہم نکالی سنے نکلے تو کچھ کر نہیں سکتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ علامہ اقبال ہے نو سال کی عمر میں شاید پہلا شعر لکھا تھا یہ شاعری انہوں نے شروع کر دی تھی جب میں دس سال کی تو مجھے بہت سخت پریشانی لاحق میں نے ایک دن اپنے شاید والدہ سے یہ کس سے کہا کہ علامہ اقبال نے تو نو سال میں یہ کام کر لیتا اور میں نے ابھی تک ایک بھی شعر نہیں لکھا شعر کیسے لکھتے ہیں مجھے بتائیں اس وقت تتنی سینس تو نہیں تھی کہ شعر خود سے نہیں لکھتے یا کہیں سے اس کی ٹریننگ نہیں لی جاتی وہ تو ایک قدرتی گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے لیکن آپ سب کے اندر کوئی بھی اچھی چیز پڑھ کر خیال آنا چاہیے کہ فلاہ شخص نے اس کو رشک بولتے ہیں رشک جائز ہے حسد جائز نہیں حسد کیا ہوتا ہے اس کا چھن جائے رشک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی کچھ کر سکوں عام طرح لوگ نیگیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں جب کسی کے اندر کوئی اچھی قوالیٹی دیکھتے ہیں تو بس اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کس دن یہ اس سے ختم ہو جائے کس دن یہ خود ختم ہو جائے یا اس کی قوالیٹی ختم ہو جائے پھر ہم کو تھنڈ پڑے گی لیکن ایک اچھا انسان کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی کچھ کرنے کی توفیق دے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ پھر اپنے طریقے پر کسی چیز میں آگے بڑھ جائیں گے بہرحال تو انہوں نے کیا کہا ڈراک نے کیا کہا کہ سارے جسم کا خون دماغ میں سمیٹ کے یعنی ساری انرجیز کو فوکس کر دیا بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طبوت کو تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک مرکز پر یکسو نہیں کرتے اس لیے وہ ادھوری زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ایک وقت میں یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی جسے میں نے کل آپ کو کہا تھا مشورہ دیا تھا ایکچلی کہ اگر آپ کو یہ کورس مشکل لگ رہا تھا آپ کچھ اور جوائن کر لیجے اور اگر وہ مشکل لگے تو کچھ اور کر لیجے اور اگر وہاں کوئی پرابلم پیش ہے تو ایک تیسرا کام کر لیجے ٹھیک نہیں اور ایسے ہی پھر ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی اچھا مشورہ تھا نا مشکلات کا حل بتایا تھا میں نے آپ کو نہیں بہت سے لوگ مشکلات کا یہی حل ڈھونڈتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیے بالکل یعنی انسان اتنا انوالڈ ہو اپنے کام میں کہ اس کو بعض وقت یہ بھول جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے ہر کام آدمی سے اس کی پوری قوت مانگتا ہے پوری قوت مانگتا ہے وہی شخص بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے جو اپنی پوری قوت کو ایک کام میں لگا دے ایک کام میں ٹھیک آپ کو پتہ ہے کہ میں اسلامی کنیورسٹی میں 83 سے کام کر رہی تھی پھر ساتھال ہدا شروع کیا پھر میں نے چھٹی لے لی اور آج میں نے ریزائن کیا ہے وہاں سے اور کیوں ریزائن کیا ہے کہ میں اب دو کام نہیں کر سکتی کہ چھٹی اب میں اس سے زیادہ لے نہیں سکتی تھی تو مجھے یا اب واپس جانا ہے یا پھر جو کر رہی ہوں وہ کرنا ہے اب ان دو چیزوں میں سے مجھے ایک کو ڈیسائٹ کرنا تھا ایک طرف جاب ہے وہ سب کچھ ہے اور دوسری طرف اپنا مشن ہے اب میں اگر یہ کہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں صبح میں جاب کرتے ہیں شام میں مشن نبھاتے ہیں تو اس سٹیج پر میرے خیال ہے کہ پاسیبل نہیں جبکہ اب مجھے اور بہت سے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے شروع میں پاسیبل تھا پہلے میں نے جب کام شروع کیا ایسے ہی کیا میں نے جاب بھی کی اور اس کے ساتھ ہت میں تبلیغ کا کام کرتی رہی اس وقت بچے بھی چھوٹے تھے ان کو بھی لک آفٹر کرنا تھا تو وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں مجھے اس طرح کی ٹائم منیجمنٹ کرنا تھی کہ دونوں کام اور گھر چل سکتا تھا پھر ایک وقت آیا کہ تھوڑا 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 ادھر تھوڑا ادھر اور پھر اب وہ وقت آیا ہے کہ مجھے اب اور زیادہ یکسو ہونے کی ضرورت ہے یہ اتفاق سے ایک مثال سامنے آگئی کہ وہی کام بہترین ہو سکتا ہے جس کے لئے انسان اپنے آپ کو فوکس کر دے اب اس وقت جیسے آپ سٹوڈنٹ ہیں تو پڑھنے کے لئے اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کہیں اچھا میں پارٹ ٹائم وہ جاب ساتھ شروع کر دوں یا میں فلان کورس بھی جوائن کر لوں یا یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں نہیں ایک وقت میں اب زندگی میں یہ جو ایک سال آپ نے اللہ کے نام کیا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لئے جو تیس پاروں پہ پھیلا ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ اور چیزیں گسا دیں تو پھر اس کا حق تو نہیں ادا ہوگا نا تو اپنی ارلیس پوسیبیلٹی میں اپنے آپ کو اس سال میں اور چیزوں سے ہٹا لیں اپنے آپ کو فوکس کریں جب یہ کام ہو جائے پھر کسی اور کام میں پڑیں پھر کسی اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کام لیتا ہے اور ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے اور مجھ سے تو بہترین کام لے جس سے تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے ٹھیک ہے ایک بات یہ چاہے آپ لوگوں نے پہلے ٹرانسلیشن پڑا ہوا ہے یا آپ کو کچھ آتا ہے آپ پھر بھی دہرائیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں جی ایک تو امانت اور اس کے علاوہ فائدہ رپیٹیشن سے مزید آپ کو ڈیپت ملے گی اور نئے نئے مطلب سمجھ میں آئیں گے آپ جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر مطلب آپ کو مزید سمجھ آئیں گے اور اگر آپ ابھی نہیں کریں گے تو عادت نہیں پڑے گی آگے اور آپ نے پورا تو انڈ تک نہیں کیا اس لیے پھر وہ اتنی آپ کے اندر گرپ نہیں آئے گی قرآن پر جتنی آنی چاہیے تو رپیٹیشن سے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں اور یوسٹو ہونا سب سے اہم بات ہے اور آپ کو بتا ہے کہ میں نے ابھی جو یہ پڑھایا ہوا ہے ابھی جو آپ سن رہے ہیں میں پچھلے کوئی میرے خالے کب سے پڑھا رہی قرآن پاک جب میں پڑھ رہی تھی قرآن پاک تو پسٹیئر میں میں نے شروع کیا تھا پڑھانا بقاعدہ اور اپنی ایک کلاس فیلو کو پڑھاتی تھی جب تک کالج میں میں نے پڑھا تو اس کا پورا ہو گیا روز تھوڑا سا اس کو لیسن دیتی تھی اور اس کے بعد جب میں نے ماسٹرز کیا یونرسٹی میں گئی وہاں بھی میں روزانہ شام کے وقت 15 منٹ کی صرف کلاس لیتی تھی زیادہ کا ٹائم نہیں ہوتا تھا پھر اس کے بعد جب میں پارے ہوئی تو بعد میں چائے شادی ہوئی بچے ہوئے پھر پیشتی کے دوران بھی میں نے آفٹرنون روز نہیں وہاں پھر میں ونس او ویک ٹوائس او ویک صرف کلاس لیتی تھی پھر اس کے بعد میں واپس آئی پاکستان میں تو پھر شام میں کچھ شروع کیا اور 1994 سے میں نے ریگولر پڑھانا شروع کیا ڈیلی بیسز پر اور الحمدللہ بہت کم دن اس پورے عرصے میں گئے کہ جب میں نے نہیں پڑھایا اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ میں نے جانوری میں یہ پڑھایا جب یہ آپ سن رہے ہیں آلمسٹ دو سے ڈھائی گھنٹے ٹو اینڈ ہاف آورز میں کلاس میں جانے سے پہلے پڑھتی ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں کیونکہ کراچی میں الحدہ الگ ہے گھر الگ ہے تو اس میں مجھے صبح میں کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی وزیٹرز نہیں کہیں جانا نہیں کوئی کمیٹمنٹ نہیں انٹینشنل نہیں کرتی اور بعض وقت بہت بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اس کام میں بہت فائدہ آپ ایک دفعہ تو آئیں اور یہ کام کریں اور وہ کام کریں اور فلاں جگہ پہ چلیں لیکن ٹوٹلی ہر چیز بین کیوئے میں نے اس لیے کہ اگر میں وہ نہیں پڑھوں گی تو میں پڑھانے کا حق نہیں ادا کر سکوں گی اور الحمدللہ اگر اس وقت بھی آپ مجھ سے کہیں کہ آپ قرآن پاک کا کوئی حصہ کھول کے اس کو ایکسپلین کریں تو الحمدللہ آتا ہے مجھے اللہ کا فضل ہے میرا اس میں کچھ نہیں لیکن میں نے کبھی بھی اپنے پچھلے علم پہ بھروسہ نہیں کیا میں ہمیشہ فرش پڑھتی ہوں اور مختلف تفسیریں کنسلٹ کرتی ہوں مختلف آنگل سے دیکھتی ہوں پھر اس کو لاؤڈلی ریڈ کرتی ہوں جو تلاوت شاید آپ کو بتایا گیا کہ صبح کے وقت انچی پڑھا کریں کیونکہ اگر آپ فوکس نہیں ہیں اور اس پر اپنی انرجی نہیں لگا رہے تو اتنا تو ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے آتا ہے لیکن اس میں وہ جو ایک لنک پورا ڈیولپ ہوتا ہے وہ شاید نہ ہو پائے اکی اور کوئی کوئی چیز آپ کو پوچھنا یا کرنا ہو جی آپ میں نے حدیث سائنسز میں کی ہے نہیں نہیں پاؤں اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھت کی طرف ہوں کہ جب آپ لیٹتے ہیں تو دیوار کے ساتھ جب پاؤں ہوتے تو آسمان کی طرف نہیں ہوتے اس طرح ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آسمان کی طرف میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہاں اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نظر تو نہیں آتے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آسمانوں میں غور و فکر کریں تو مسلمانوں میں جب دینداری کا یہ تصور آ گیا کہ آسمان کی طرف دیکھتے وہ حیاء آتی ہے تو اس لیے تو پیچھے ہو گئے اس لیے تو ہمارا زوال ہو گیا ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کا دین کا قرآن کا کعبہ کا وہ عدب شروع کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہم خال میں سمٹ کر رہ گئے ہیں جی فرمائی مثل میں متقی کا بھی ہم نے جو کانسپ بنا رکھا ہے وہ کیا ہے عام طور پر جب لفظ متقی ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک کیا پکچر آتی ہے ظاہر کی آتی ہے نا ایک خاص وضاقتہ شکل متقی کا مطلب آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتائی تقویٰ ہے کہاں دل میں ہے نا اس کی علامت کیا ہوتی ہے یعنی دل میں کیسے بتا چلتا ہے میں نے متقی کے لئے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا تھا کہ متقی کو کوالٹی ایک ہوتی ہے یا متقی کے آسان لفظوں میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ حساس باشعور ہم ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں یہ متقین میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگ شامل ہیں اس لئے سب کی بات ہو رہی ایکشلی یہاں متقین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی کچھ ظاہری کوالٹیز ہیں سب سے پہلے کوالٹی جو متقی کی آئیے وہ کیا ہے اللذین یؤمنون بلغیو تو ایمان کہاں پر ہوتا ہے دل میں ہی ہوتا ہے تقوی بھی کہاں ہے دل میں ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ متقی اصل میں وہ شخصہ جو حق کا متلاشی ہو جو ٹروت کی تلاش میں ہو جیسے رسلمان فارسی وغیرہ کے بارے میں آپ نے پڑھا جیسے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اندر ایک حساس دل ہو جن کو واقعی اللہ سے حیاء آتی ہو جن کو واقعی اس بات کی فکر ہو کہ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹنا ہے تقوی جو ہے اس دل کا نام ہے اس شخص کا نام ہے جس کے سینے میں ایسا دل ہو کہ جو اچھے اور برے کے درمیان فطری طور پر فرق کر سکتا ہو فطرت کا آپ کو پتا ہے کیا ہے what is فطرت نیچر چلیے اب نیچر جو ہے کیا وہ سکھاتی ہے ہم کو کچھ چاہے وہی نام بھی آئی ہو ہمارے پاس یہ انوائرمنٹ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے نا تو متقی شخص ایک سچا انسان ہوتا ہے جو چیزوں کو اسی طرح دیکھتا ہے جیسے وہ ہیں اور وہ ریالیٹی کو پانا چاہتا ہے ایسا شخص جب اس کے سامنے کتاب آتی ہے تو اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے وہ جو اس کے دل میں تھا وہ اس کو الفاظ میں نظر آنے لگتا ہے قرآن پڑھ کے کبھی آپ کو یہ نہیں لگا کہ یہ تو ہمارے دل میں تھی بات اور اللہ تعالیٰ نے اتنی کھول کے کر دی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ گھر سے سوچ کر آتے ہیں اور وہی قرآن میں آ جاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے آپ فطرت پر ہے نا آپ اچھائی کی تلاش میں ہیں تو یہ کتاب آپ کو راستہ بتا دے گی اور جس کو نہیں چاہیے تو ان کے اوپر ذرا بھی اثر نہ تھا دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سچے لوگ ہیں جن کے اندر حق کی تلاش ہے جب ان کو ملتا ہے تو وہ فوراں ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کو دیر ہی نہیں لگاتے آپ نے اگر سیرہ پڑی ہو ہسٹری پڑی ہو تو حفشہ کا جو بادشاہ تھا نجاش اس نے کوئی دیر لگائی تھی حق کو پہچاننے ہو لیکن کیا وجہ ہے کہ ہرکل نے پہچان لیا تھا لیکن قبول نہیں کر سکا کچھ اور لوگوں نے پہچان لیا لیکن نہیں مان سکے تو یہ فرق ہے نا تو ہدایت سچے لوگوں کو ملتی ہے جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں اوکے ٹائم ہو گیا سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ